آج بہت سارے ایسے فرقے ہیں ہمارے ہاں نوجوان جو ہے میں آج کل دروس میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کسی کی تقریر چل رہی ہے اور اس کو دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اس کو لائک سن کرنے والے سننے والے ہیں ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے خود تو علم نہیں رکھتا صحیح منحج سیکھا نہیں ہے عقیدے کی اہمیت ہمارے ہاں بڑوں کو نہیں معلوم ہے تو چھوٹوں کو کیا پتا ہوگی لہٰذا ہر خوبصورت چمکدار اور مشہور چیز کے پیچھے ہمارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کسی بھی چیز سے متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس صحیح منحج ہو صحیح عقیدہ ہو صحیح دین ہو وہ کتنے بھی خوبصورت انداز میں باطل آئے اس سے متاثر اور مروب نہیں ہو سکتا اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی باطل مذہب فرقہ مسلک ہو بچھوڑا کول میں نے پیش کیا بازدروس میں انہوں نے بیان کیا کہ حق باطل کو رائج ہونے کے لیے لوگوں میں پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حق ہو کوئی کتنا بھی برا ہو مقبول بننے کے لیے اپنے کچھ اچھائیاں بیان کرتا ہے آپ دیکھئے دنیاوی سطح پر دیکھئے کہ جو حقوق انسانی کے ٹھیکے دار ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہی دیز وقت بننے کی کوشش کرتے ہیں وہی انسانیت کے آمن کے ٹھیکے دار بنتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اقوال کے ذریعے سے دکھاوے کے ذریعے سے لیکن حقیقت میں وہ انتہائی خوخار بیڑی ہے اور درندے کی طرح ہے جو مادی مفادات کے لیے بھی کورونا ویکسین اس کے تعلق سے جو بحث چل رہی ہے انسان اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے تذبذب کا شکار ہے ایک طرف وبا کا اندیسہ آپ دوسری طرف دنیا کے تاجرین ویکسین اور فلاں اور فلاں چیز کے ذریعے سے لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں میڈیکل پرسن ہی آپس میں کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں لگانا ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے اس کا فائدہ ایک دو پرسن ہے نقصان یقینی ہے اب آدمی چاہے کہ میں نہ لگاؤں تو نہیں کر سکتا یہ کیوں یہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں مفاد پرست لوگوں کی جان مال سے کھیلنے والے لیکن جب آپ ان سے بات کریں ان کے بیان سنیں تقریر سنیں تو بڑے خوبصورت اور اچھے نظر آئیں میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں غلط لوگ ہیں وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی کچھ چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوگر ہمارا نوجوان دھوپہ اگر کھار آئے تو وہ ان مناظر کے ایک حصہ بن جائے گا کردار بن جائے گا ہمارے سامنے جو میار ہے نجات پانے کا دنیا میں صحیح راستہ اور موقع پر اختیار کرنے کا وہ اللہ رسول نے تشنا نہیں چھوڑا ہے قرآن حدیث کی شکل میں حق کو بالکل سامر واضح بیان کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے فلاں بذلوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں فلاں صاحب جو ہیں ان کے ماننے والے اتنے ان کے پیچھے چلیں ساری طرف یہی کھڑاگ مچا ہوا ہے جو غیر مسلم ہیں وہ تو چلیے نہیں مانتے جو مسلمان ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول بیجا کتاب اتھاری اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف کیوں لپک رہے ہیں تو جو لپک رہا ہے جانتے بجھتے یہ قرآن و حدیث کے خلاص یہ ہمارے فلاں بابا فلاں پیر صاحب اور فلاں امام صاحب کا قول ہے سنت ہے اجتہاد ہے پھر بھی اللہ کے رسول اور دین کی بات چھوڑ کر اسے مان رہے ہیں تو وہ وہ جہالت کی طور پر مان رہے ہیں یا جانتے بجھتے دونوں صورت میں مجرم ہیں ہاں کسی کا درجہ زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا اور یہ دین مسلک موقف عقیدہ منحج کے راستے میں جو یہ غلطی ہے یہ دنیا کے مختلف معاملات میں بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں کم درجے کا سہی کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو واقعات اور حدثات ہو رہے ہیں یہ ہمارا انجہان ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ہیں یا طاقتور باطل کے ساتھ ہیں